ابن عباس فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے تورات نازل فرمائی اور موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو حکم دیا کہ تورات کو قبول کریں اور اس کے احکامات پر عمل کریں لیکن بنی اسرائیل نے چند پتھا تو میں اس وقت اس کے موں میں کیچر ڈال رہا تھا کہ کہیں وہ لا الہم فرما دے لیکن اس کے موں سے شاہد مرگ اللہ تعالیٰ نے اس کی توبہ قبول نہیں ان سے نجات پا کر سمندر پار چلے گئے تا گزر ایک ایسی قوم کے پاس سے ہوا کہ اگر تم نے تورات کو قبول نہ کیا تو یہ پہاڑ تم پر گرا دیا جائے گا چنانچہ وہ سب کے سب سجدے میں گر گئے پھر موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے ستر برگزیدہ افراد منتخب کیے اور بچھرے کی عبادت کے عظیم جرم کی توبہ اور معذرت کے لیے ان کو لے کر تور پہاڑ پر چلے گئے تاکہ اللہ سے ہم کلام ہو سکیں اللہ تعالیٰ اس کے مطالق سورة العراف آیات ایک سو پچپن اور ایک سو چپن میں فرماتے ہیں واختار موسیٰ قومه سبعین رجلا لمیقاتنا فلما اخذتهم الوجفة قال رب لو شئت اهلكتهم من قبل وإيای اتہلکنا بما فعل السفهاء منا ان هي الا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء انت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وانت خير الغافرین واکتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة انا هدنا اليك قال عذابی اصیب به من اشاء ورحمتی وسعت كل شيء فسأکتبوها للذین يتقون ویؤتون الزکاة والذین هم بآیاتنا يؤمنون اور موسیٰ نے اپنی قوم میں سے ستر آدمی ہمارے مقرر کیے ہوئے وقت کے لیے منتخب کیے سو جب انہیں زلزلے نے آ پکڑا تو موسیٰ عرض کرنے لگے اے میرے پروردگار اگر تو چاہتا تو اس سے پہلے ہی انہیں اور مجھے حلاق کر دیتا کیا تو ہم میں سے چند بے وقوفوں کی حرکت پر سب کو حلاق کر دے گا یہ واقعہ تیری طرف سے محض ایک امتحان ہے ایسے امتحان سے جس کو تو چاہے گمراہی میں ڈال دیتا ہے اور جسے چاہے ہدایت پر قائم رکھتا ہے تو ہی ہمارا سرپرست ہے پس تو ہم پر مغفرت اور رحمت فرما اور تو ہی سب سے بہتر معاف کرنے والا ہے اور ہمارے لیے دنیا میں بھی اچھائی لکھ دے اور آخرت میں بھی ہم تیری طرف رجوع کرتے ہیں اللہ نے فرمایا میں اپنا عذاب اسی پر واقع کرتا ہوں جس پر چاہتا ہوں اور میری رحمت ہر چیز پر چھائی ہوئی ہے تو میں وہ رحمت ان لوگوں کے نام ضرور لکھوں گا جو اللہ سے ڈرتے ہیں اور زکاة ادا کرتے ہیں اور جو ہماری آیات پر ایمان رکھتے ہیں یہودیوں کا نام یہودی کیوں رکھا گیا کہا جاتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے جو اپنی دعا میں کہا تھا ہم نے تیری طرف رجوع کر لیا ہے اسی ہدنا کی وجہ سے ان کا نام یہودی رکھا گیا ہدنا کا معنی ہے راہ پانا اور رجوع کرنا بہرحال اللہ تعالی نے اپنی رحمت فرمائی اور انہیں بخش دیا موسیٰ علیہ السلام جن ستر آدمیوں کو ساتھ لے گئے تھے وہ اس گفتگو کو سن رہے تھے گفتگو کے بعد جب موسیٰ علیہ السلام لوٹنے لگے تو وہ تمام بول اٹھے اے موسیٰ تُو نے تو ہم سے وعدہ کیا تھا کہ اللہ سے ملاقات کریں گے لہٰذا ہم بھی اللہ کو آمنے سامنے دیکھ کر ہی تجھ پر ایمان لائیں گے اللہ تعالیٰ سورة البقرہ آیت پچپن میں فرماتے ہیں وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنتُمْ تَنظُرُونَ اور تم اس وقت کو بھی یاد کرو جب تم نے موسیٰ سے کہا تھا کہ جب تک ہم اپنے رب کو سامنے نہ دیکھ لیں ہرگز ایمان نہ لائیں گے جس گستاخی کی سزا میں تم پر تمہارے دیکھتے ہی دیکھتے بجلی گر پڑی یہ وہ لوگ تھے جو بنی اسرائیل میں سے چونے ہوئے اور صاحب شرف و فضیلت تھے وہ کتنا بڑا سوال کر رہے تھے موسیٰ علیہ السلام نے انہیں ڈرائیا کہ اللہ سے ڈرو یہ ناممکن ہے میرا حال دیکھ لو میں نے خواہش ظاہر کی اس نے اپنی ہلکی سی تجلی ڈالی تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا میں اللہ کا نبی ہوتے ہوئے بے ہوش ہو گیا ایسی خواہش نہ کرو لیکن وہ نہ مانے تب اللہ تعالی نے ایک بجلی کو حکم دیا وہ ان پر گری آن کی آن میں سب لقمہ اجل بن گئے اب موسیٰ علیہ السلام وہاں حیران پریشان کھڑے رہ گئے قوم کے سب سے بہتر لوگ اللہ کے عذاب کا شکار ہو گئے تھے انہوں نے سوچا میں اکیلہ واپس جاؤں گا تو بنی اسرائیل مجھ سے سوال کریں گے کہ وہ ستر آدمی کہاں ہیں میں انہیں کیا بتاؤں گا پوری بات سن کر وہ کہیں گے ہمارے افصل اور اعلیٰ افراد کے ساتھ اللہ نے یہ سلوک کیا اب موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی اے اللہ انہیں زندہ کر دے مجھے تنہا واپس نہ لوٹا آخر اللہ نے ان کی دعا منظور فرمائی سورة البقرہ آیت چھپن میں ہے ثم بعثناکم من بعد موتکم لعلكم تشکرون لیکن پھر اس لیے کہ تم شکر گزاری کرو اس موت کے بعد بھی ہم نے تمہیں زندہ کر دیا جب وہ زندہ ہو رہے تھے تو ایک دوسرے کے زندہ ہونے کا مشاہدہ بھی کر رہے تھے پھر موسیٰ علیہ السلام ان ستر آدمیوں کے ساتھ واپس لوٹے پھر بنی اسرائیل کو لے کر روانہ ہوئے اور ایلیا پہنچ گئے آج کل اس کو القدس کہا جاتا ہے یہ فلسطین کا دار الخلافہ تھا یہاں کے لوگ قوت میں انتہا کو پہنچے ہوئے تھے جسم بہت بڑے تھے آبادی بہت زیادہ تھی تمام علاقوں کی سرداری ان کے پاس تھی آپ نے اس شہر کے باہر پڑاؤ ڈالا اور بنی اسرائیل کو حکم دیا کہ ان لوگوں سے جہاد کے لیے تیار ہو جائیں تاکہ اس شہر کو فتح کیا جائے اس کی فتح سے تمام علاقے قبضے میں آ جائیں گے جب آپ بنی اسرائیل کے ساتھ ایلیا کے نزدیک پہنچے تو وہ لوگ جنگ کے لیے تیار ہو گئے انہوں نے قلوں کے دروازے بند کر دیے ان کے مقابلے میں بنی اسرائیل کے دل دہل رہے تھے موسیٰ علیہ السلام نے انہیں حکم دیا کہ یک جا ہو کر ان پر ایک ہی بار حلہ بول دو اور انہیں تہہ تیغ کر دو بنی اسرائیل بہت بزدل تھے بہانے بنانے لگے کہنے لگے ہماری تیاری مکمل نہیں ہمارے پیچھے ہماری بکریاں کون جرائے گا کوئی کہتا چار سو سال سے زائد مدد غلامی میں گزری فیرونی ہم پر غالب رہے اتنا عرصہ ہم لڑائی کے قریب تک نہیں گئے اب ہم کس طرح لڑ سکتے ہیں اس پر موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اگر تم نے میری اطاعت کی میری تصدیق کی تو بہت جلد فتح پا لوگے اس ساری مقدس زمین پر تمہارا قفضہ ہوگا ایلیا تو تمہاری ایڑی کی نوک پر ہوگا اللہ تعالی نے اس جگہ کا قفضہ تمہارے مقدر میں لکھ دیا ہے تم ہاتھ تو ہلاؤ آپ کی ان باتوں کا ان پر کوئی اثر نہ ہوا سورة المائدہ آیت اکیس میں ہے یا قوم دخلوا الارض المقدسة اللہ تی کتب اللہ لکم وَلَا تَغْتَدُّوا عَلَى أَدْبَارِكُمْ فَتَنْقَلِبُوا خَاسِرِينَ اے میری قوم اس مقدس زمین میں داخل ہو جاؤ جو اللہ نے تمہارے نام لکھ دی ہے اور اپنی پشت کے بل روگردانی نہ کرو کہ پھر نقصان میں جا پڑو اس پر انہوں نے جو جواب دیا سورة المائدہ آیت بائیس میں ہے قَالُوا يَا مُوسَىٰ إِنَّ فِيهَا قَوْمًا جَبَّارِينَ وَإِنَّا لَنَّ نَدْخُلَهَا حَتَّىٰ يَخْرُجُوا مِنْهَا فَإِن يَخْرُجُوا مِنْهَا فَإِنَّا دَاقِلُونَ انہوں نے جواب دیا کہ اے موسیٰ وہاں تو زور آور سرکش لوگ ہیں اور جب تک وہ وہاں سے نکل نہ جائیں ہم تو ہرگز وہاں نہیں جائیں گے ہاں اگر وہ وہاں سے نکل جائیں تو ہم خوشی سے اس میں داخل ہو جائیں گے ان کا احمقانہ جواب سن کر بنی اسرائیل کے دو بزرگ یوشا بن نون اور کالب بن یوفا بول اٹھے سورة المائدہ آیت تئیس میں ہے قَالَ رَجُلَانِ مِنَ الَّذِينَ يَخَافُونَ اَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ اَدْخُلُوا وَعَلَيْهِمُ الْبَابِ فَإِذَا دَخَلْتُمُوهُ فَإِنَّكُمْ غَالِبُونَ وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّنُوا اِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ دو آدمیوں نے جو اللہ سے ڈرنے والے تھے جن پر اللہ تعالیٰ کا فضل تھا کہا تم ان کے پاس دروازے میں تو پہنچ جاؤ دروازے میں قدم رکھتے ہی یقیناً تم غالب آجاؤگے اور اگر تم مومن ہو تو اللہ ہی پر تمہیں بھروسہ رکھنا چاہیے یہ ان کے لئے کس قدر آسان بات تھی لیکن بنی اسرائیل کی ایک لاکھ تعداد میں سے کسی ایک کو بھی عمل کی توفیق نہ ہوئی یہاں تک کہ ستر آدمی جو آپ کے ساتھ کوہی تور پر گئے تھے وہ بھی ٹس سے مس نہ ہوئے حالانکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں دوبارہ زندگی عطا فرمائی تھی بڑی ڈھٹائی سے کہنے لگے قوم نے جواب دیا کہ اے موسیٰ جب تک وہ وہاں ہیں تب تک ہم ہرگز وہاں نہ جائیں گے اس لیے کہ تم اور تمہارا پروردگار جا کر دونوں ہی لڑ بھر لو ہم یہی بیٹھے ہیں یہ زبردست قسم کے گستاخانہ الفاظ تھے ان کے مقابلے میں غزوہ بدر کے موقع پر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے جو جواب دیا وہ تاریخ کے اوراق میں سنہری حروف میں درچ ہے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے مشورہ لیا انہیں خبر دی کہ قریش کا لشکر آ پہنچا تو مقداد بن عمر رضی اللہ عنہو کھڑے ہوئے اور عرص کیا اے اللہ کے رسول اللہ کی قسم ہم آپ سے وہ نہیں کہیں گے جو بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا کہ تو اور تیرا رب دونوں چلے جاؤ اور لڑو ہم یہی بیٹھے ہیں بلکہ ہم کہتے ہیں آپ اور آپ کا پروردگار دونوں لڑیں ہم بھی آپ کے ساتھ لڑیں گے اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا ہے اگر آپ ہم کو بر کے غیمات تک لے چلیں تو ہم راستے والوں سے لڑتے بھیڑتے آپ کے ساتھ وہاں تک بھی چلیں گے کتنا عظیم فرق ہے موسیٰ علیہ السلام کے صحابہ میں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام میں یہ صورت حال دے کر موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی موسیٰ کہنے لگے مجھے تو سوائے اپنے اور اپنے بھائی کے کسی اور پر کوئی اختیار نہیں تو ہم میں اور ان نافرمانوں میں جدائی ڈال دے چنانچہ اللہ تعالی نے فوراں ہی بنی اسرائیل کے لیے ایک اور آزمائش اور سزا کا فیصلہ فرمایا قَالَ فَإِنَّهَا مُحَرَّمَةٌ عَلَيْهِمْ أَرْبَعِينَ سَنَهِ يَتِيهُونَ فِي الْأَرْضِ فَلَا تَأْسَعَلَى الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ ارشاد ہوا کہ اب زمین ان پر چالیس سال تک حرام کر دی گئی ہے یہ خانہ بدوش لوگوں کی طرح ادھر ادھر سرگردان پھرتے رہیں گے اس لیے تم ان فاسقوں کے بارے میں غمگین نہ ہونا پھر اللہ تعالی نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ انہیں یہاں سے واپس لے چلیں اور قریب والی بستی میں داخل کر دیں چنانچہ وہ چل پڑے لیکن وہ بستی نہ آئی سفر کرتے رہے کرتے رہے لیکن پھر بھی خود کو وہیں کے وہیں پاتے چالیس سال اسی طرح گزر گئے اور وہ اس میدان سے نہ نکل سکے اس میدان کو میدان تی ہی کہا جاتا ہے اس دوران البتہ انہیں کھانے پینے کا سامان مہیا ہوتا رہا موسیٰ علیہ السلام کے پتھر پر لاتھی مارنے سے بارہ قبیلوں کے لیے بارہ چشمیں جاری ہوئے سورة العراف آیت ایک سو ساٹھ میں ہے وَأَوْحَيْنَا پتھر پر مارو پس فوراً اس سے بارہ چشمیں پھوٹ نکلے ہر ہر شخص نے اپنے پینے کی جگہ معلوم کر لی بارہ چشمیں اس لیے کہ بنی اسرائیل کے بارہ قبیلے تھے یاقوب علیہ السلام کی نسل سے ان کے بیٹوں کے بارہ قبیلے وجود میں آئے تھے جب یہ کہیں پڑاؤ ڈالتے تو چشمیں بہتے رہتے کوچھ کرتے تو پانی بند ہو جاتا وہ اس پتھر کو اٹھا کر چل پڑتے پھر بڑاؤ کی جگہ پر پتھر رکھ دیتے تو پانی جاری ہو جاتا چالیس سال اسی طرح گزرے چونکہ وہ ایک سہرا میں تھے وہاں سایہ نہیں تھا سورج کی گرمی کی شدت تھی آخر انہوں نے کہا اے موسیٰ اپنے رب سے دعا کریں کہ ہم دھوپ سے بچ جائیں آپ نے دعا فرمائی اللہ نے ان کے لیے سائے کا انتظام کر دیا اللہ تعالی سورة العراف آیت ایک سو ساٹھ میں فرماتے ہیں وَغَلَّلْنَا عَلَيْهِمُ الْغَمَامِ اور ہم نے ان پر بادلوں کا سایہ کر دیا اسی طرح جب انہیں بھوک ستاتی تو ان کے پاس بے شمار پرندے آ جاتے اللہ تعالی سورة العراف آیت ایک سو ساٹھ میں فرماتے ہیں وَأَنزَلْنَا عَلَيْهِمُ الْمَنَّ اور ہم نے ان پر من اور سلوہ نازل کیا ان چالیس سالوں میں کچھ اہم واقعات بھی پیش آئے ان میں سب سے مشہور قصہ گائے والا ہے ایک دن وہ لوگ نیند سے بیدار ہوئے تو انہوں نے اپنی قوم کے بڑے افراد میں سے ایک شخص کو دیکھا کہ اسے قتل کیا جا چکا تھا قاتل کا کھوج لگانے کی کوشش کی گئی لیکن کامیابی نہ ہو سکی آخر وہ سب موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے آپ نے اللہ سے دعا کی تب اس سلسلے میں وہی نازل ہوئی اللہ تعالی سورة البقرہ آیت سرسٹھ میں فرماتے ہیں اور موسیٰ نے جب اپنی قوم سے کہا کہ اللہ تمہیں ایک گائے زبا کرنے کا حکم دیتا ہے تو انہوں نے کہا ہم سے مذاق کیوں کرتے ہو آپ نے جواب دیا کہ میں ایسا جاہل ہونے سے اللہ کی پناہ پکڑتا ہوں موسیٰ علیہ السلام نے انہیں بتایا کہ اس سلسلے میں اللہ تعالی نے ایک گائے کو زبا کرنے کا حکم دیا ہے وہ کہنے لگے بھلا یہ کوئی عقل کی بات ہے مسئلہ قتل کا ہے اور آپ گائے زبا کرنے کا حکم دے رہے ہیں آپ تو ہم سے مذاق کر رہے ہیں آپ نے فرمایا مذاق کرنا تو جاہلوں کا کام ہے انہوں نے جو جواب دیا وہ سورة البقرہ آیت 68 میں ہے انہوں نے کہا اے موسیٰ دعا کیجئے کہ اللہ ہمارے لیے اس کی ماہیت بیان کر دے آپ نے فرمایا سنو وہ گائے نہ تو بالکل بوڑھی ہو نہ بچا بلکہ درمیانی عمر کی نوجوان ہو اب جو تمہیں حکم دیا گیا ہے بجا لاؤ اس پر وہ بولے وہ پھر کہنے لگے کہ دعا کریں کہ اللہ بیان کرے کہ اس کا رنگ کیا ہے فرمایا وہ کہتا ہے کہ وہ گائے زرد رنگ کی ہو چمکیلہ اور دیکھنے والوں کو بھلا لگنے والا رنگ اس پر انہوں نے ایک اور سوال کر دیا سورة البقرہ آیت ستر اور اکھتر میں ہے قَالُ دُعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّن لَنَا مَا هِي اِنَّ الْبَقَرَ تَشَابَحَ عَلَيْنَا وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ لَا ذَنُولٌ تُسِيرُ الْأَرْضَ وَلَا تَسْطِي الْحَرْضِ مُسَلَّمَةٌ لَا شِيَتَ فِيهَا قَالُوا الْآنَ جِئْتَ بِالْحَقِّ فَذَبَحُوْهَا وَمَا كَادُوا يَفْعَلُونَ وہ کہنے لگے کہ اپنے رب سے دعا کریں کہ وہ ہمیں اس گائے کی مزید ماہیت بتائے اس قسم کی گائیں تو بہت ہیں پتہ نہیں چلتا اگر اللہ نے چاہا تو ہم ہدایت والے ہو جائیں گے موسیٰ نے فرمایا کہ اللہ کا فرمان ہے کہ وہ گائے کام کرنے والی حل میں جوتنے والی اور کھیتوں کو پانی پلانے والی نہ ہو تندرست اور بیداخ ہو انہوں نے کہا اب آپ نے حق واضح کر دیا گو وہ حکم قبول کرنے کے قریب نہیں تھے لیکن انہوں نے اس کو مان لیا اور وہ گائے زباہ کر دی موسیٰ علیہ السلام نے حکم دیا کہ اس میں سے ایک گوشت کا ٹکڑا لو اور مقتول کے جسم کے ساتھ لگاؤ انہوں نے ایسا ہی کیا اللہ تعالی سورة البقرہ آیت بہتر اور تیہتر میں فرماتے ہیں وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَّا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ فَقُلْ نَضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا كَذَلِكَ يُحْيِ اللَّهُ الْمَوْتَى وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ جب تم نے ایک شخص کو قتل کر ڈالا پھر اس میں اختلاف کرنے لگے اور جو کچھ تم چھپاتے تھے اللہ اس کو ظاہر کرنے والا تھا ہم نے کہا کہ اس گائے کا ایک ٹکڑا مقتول کے جسد پر لگا دو وہ زندہ ہو جائے گا اسی طرح اللہ مردوں کو زندہ کر کے تمہیں تمہاری اقل مندی کے لیے نشانیاں دکھاتا ہے مقتول کو گوشت کا ٹکڑا لگا تو وہ اٹھ کر کھڑا ہو گیا اس نے بتایا میرا قاتل فلان شخص ہے یہ بتاتے ہی وہ پھر مر گیا اس موجزے کو دیکھ کر بھی ان کے دل نرم نہ ہوئے اللہ تعالی سورة البقرہ آیت چوہتر میں فرماتے ہیں پھر اس کے بعد تمہارے دل پتھر جیسے بلکہ اس سے بھی زیادہ سخت ہو گئے بعض پتھروں سے تو نہریں بہ نکلتی ہیں اور بعض پھٹ جاتے ہیں اور ان سے پانی نکلاتا ہے اور بعض اللہ کے ڈر سے گر پڑتے ہیں اور تم اللہ کو اپنے آمال سے غافل نہ جانو مطلب یہ کہ پتھر نرم ہو جاتے ہیں لیکن ان کے دل پتھر سے بھی زیادہ سخت ہیں انہی چالیس سالوں کے دوران ایک اور اہم واقعہ پیش آیا ایک دن موسیٰ علیہ السلام نے فصاحت اور بلاغت سے بھرپور خطبہ دیا ایک شخص نے پوچھا زمین پر سب سے زیادہ علم رکھنے والا شخص کون ہے آپ نے جواب دیا میں ہوں اللہ تعالیٰ کو یہ انداز پسند نہ آیا اگرچہ بات درست تھی آپ اللہ کے رسول تھے آپ کو اللہ سے گفتگو کا شرف حاصل تھا آپ سے بڑا عالم اس وقت اور کون ہو سکتا تھا اس کے باوجود اللہ تعالیٰ کو جواب پسند نہ آیا اللہ کو تو آجزی پسند ہے چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا زمین پر اس وقت آپ سے بڑا عالم موجود ہے موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا اے اللہ وہ کون ہے اور کہاں رہتا ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم اسے مجمع البحرین کے پاس مل سکو گے آپ ایک مچھلی پکڑ لیں اور سفر شروع کر دیں جہاں وہ مچھلی گم ہو جائے گی وہیں وہ عالم موجود ہوگا سورة القحف آیت ساٹھ میں ہے اور جب موسیٰ نے اپنے نوجوان سے کہا کہ میں تو چلتا ہی رہوں گا یہاں تک کہ دو دریاؤں کے ملنے کی جگہ پہنچ جاؤں یا پھر میں عرصہ دراست تک چلتا رہوں گا موسیٰ علیہ السلام کے شریک سفر یوشا بن نون تھے یہ بھی نبی تھے موسیٰ علیہ السلام کے بعد بنی اسرائیل کی باگ دور انہوں نے ہی سنبھالی تھی سورة القحف آیت اکسٹھ میں ہے فَلَمَّا بَلَغَا مَجْمَعَ بَيْنِهِمَا نَسِيَا حُوتَهُمَا فَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ سَرَبَا جب وہ دونوں وہاں پہنچے جہاں دونوں دریاں ملتے تھے تو وہاں وہ اپنی مچھلی بھول گئے جس نے دریاں میں سرنگ جیسا راستہ بنا لیا ان دونوں کو علم نہ ہو سکا کہ یہی ان کی منزل ہے مچھلی کو انہوں نے ٹوکری میں ڈال رکھا تھا وہ وہاں زندہ ہو گئی اور اچھل کر پانی میں چلی گئی موسیٰ علیہ السلام اس وقت سوئے ہوئے تھے یوشیٰ علیہ السلام نے مچھلی کو سمندر میں جاتے اور راستہ بناتے دیکھا لیکن موسیٰ علیہ السلام کو بتانا بھول گئے یہاں تک کہ آرام کر کے وہاں سے پھر سفر شروع کر دیا اس دن اور اس کے بعد رات سفر کر کے جب دوسرے دن موسیٰ علیہ السلام کو تھکاوٹ اور بھوک محسوس ہوئی تو یوشیٰ علیہ السلام سے کہا کہ لاؤ بھئی ناشتہ ناشتہ کر لیں یہ تذکرہ سورة القحف آیت باسٹھتا پینسٹھ میں ہے فلما جاوزا قال لفتاہ آتنا غذائنا لقد لطینا من سفرنا هذا نصبا قال أرأيت اذ أوینا إلى الصخرة فإنی نسیت الحوت وما أنسانیه إلا الشیطان أن أذکره واتخذ سبيله في البحر عجبا قال ذلك ما كنا نبغ فاغتدى على آثارهما قصصا فوجدا عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما جب یہ دونوں وہاں سے آگے بڑھے تو موسا نے اپنے نوجوان سے کہا ہمارا ناشتہ لے آؤ ہمیں تو اپنے اس سفر سے سخت تکلیف اٹھانا پڑی ہے اس نے جواب دیا کہ کیا آپ نے دیکھا بھی جبکہ ہم پتھر سے ٹیک لگا کر آرام کر رہے تھے وہیں میں مشلی بھول گیا تھا دراصل شیطان ہی نے مجھے بھولا دیا کہ میں آپ سے اس کا ذکر کروں اس مشلی نے انوکھے طور پر دریا میں اپنا راستہ بنا لیا تھا موسا نے کہا یہی تو تھا وہ مقام جس کی تلاش میں ہم تھے چنانچہ وہیں سے اپنے قدموں کے نشانات دیکھتے دیکھتے واپس چلے اور وہاں انہوں نے ہمارے بندوں میں سے ایک بندے کو پایا اسے ہم نے اپنے پاس سے خاص رحمت عطا فرما رکھی تھی اور اسے اپنے پاس سے خاص علم عطا کر رکھا تھا اکثر مفسرین اس پر متفق ہیں کہ یہ عالم اللہ کے نبی خضر علیہ السلام تھے اللہ نے انہیں نبوت کا علم اتا کیا تھا موسیٰ علیہ السلام نے ان سے بات چیت شروع کی قرآن کریم سورة القحف آیات 66-70 میں ہے قال له موسیٰ هل اتبعك على ان تعلمني مما علمت رشدا قال انك لن تستطيع معی صبرا وکیف تصبر على ما لم تحط به خبرا قال ستجدني ان شاء الله صابرا ولا اعصي لك امرا قال فان اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى احدث لك منه ذكرا موسیٰ نے کہا کہ میں آپ کی پیروی کروں کہ آپ مجھے وہ نیک علم سکھا دیں جو آپ کو سکھایا گیا ہے اس نے کہا آپ میرے ساتھ ہرگز صبر نہیں کر سکیں گے اور جس چیز کی حقیقت کا آپ کو علم نہیں اس پر آپ صبر کر بھی کیسے سکتے ہیں موسیٰ نے کہا انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے اور میں کسی بات میں آپ کی نافرمانی نہیں کروں گا اس نے کہا اچھا اگر آپ میرے ساتھ ہی چلنے پر اسرار کرتے ہیں تو یاد رہے کہ کسی چیز کے بارے میں مجھ سے سوال نہ کی جئے گا جب تک کہ میں خود اس کی نسبت کوئی تذکرہ نہ کروں اس مقام سے موسیٰ علیہ السلام نے یوشا بن نون علیہ السلام کو واپس بھیج دیا اب موسیٰ علیہ السلام کا خضر علیہ السلام کے ساتھ سفر شروع ہوا سورة القحف آیات اکھتر تاہتر میں ہے فانطلقا حتى اذا رکبا في السفینة خرقها قال اخرقتها لتغرق اہلها لقد جئت شيئا امرا قال الم اقل انك لن تستطيع معی صبرا پھر وہ دونوں چلے یہاں تک کہ وہ ایک کشتی میں سوار ہوئے خضر نے اس کے تختیں توڑ دیئے موسیٰ نے کہا کیا آپ اس کو اس لیے توڑ رہے ہیں کہ کشتی والے سب دھوب جائیں یہ تو آپ نے بڑی خطرناک بات کر دی خضر نے جواب دیا کہ میں نے پہلے ہی تجھ سے کہہ دیا تھا کہ آپ میرے ساتھ ہرگز صبر نہیں کر سکیں گے موسیٰ نے جواب دیا کہ میری بھول پر مجھے نہ پکڑیے اور مجھے میرے کام میں تنگی میں نہ ڈالیے دونوں نے سفر شروع کیا راستے میں کچھ مسکین لوگوں کی ایک کشتی دیکھی وہ محنت کرتے تھے کرایے لے کر لوگوں کو دریا پار کرایا کرتے تھے انہوں نے خضر علیہ السلام کو پہچان لیا انہیں اور موسیٰ علیہ السلام کو کشتی پر سوار کر لیا سفر کے دوران خضر علیہ السلام نے لوہا پکڑا اور لگے کشتی میں سراخ کرنے کشتی کے ڈوبنے کا خطرہ پیدا ہو گیا لوگ پانی کشتی سے باہر پھینکنے لگے اس طرح کشتی خطرے سے نکل آئی موسیٰ علیہ السلام نے اس فعل کو ناپسند فرمایا اور بولے کیا لوگوں کو ڈبونے کا ارادہ ہے خضر علیہ السلام نے جواب دیا کہ میں نے تو پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکیں گے موسیٰ علیہ السلام بولے واقعی میں نے اجلت سے کام لیا انہوں نے معذرت کی سورة القحف آیت چوہتر تا چھہتر میں ہے فانطلقا حتى اذا لقیا غلاما فقتله قال اقتلت نفسا زكية بغیر نفس لقد جئت شيئا نكرا قال الم اقل لك انك لن تستطيع معی صبرا قال ان سألتک عن شیئن بعدها فلا تصاحبنی قد بلغت من لدنی عزرا پھر دونوں چلے یہاں تک کہ وہ ایک لڑکے کو ملے خضر نے اسے مار ڈالا موسیٰ بولے کیا آپ نے ایک بے گناہ کی جان لی اور وہ بھی کسی کے خون کے بدلے میں نہیں یہ تو آپ نے بڑی بیجا اور ناپسندیدہ حرکت کی وہ کہنے لگے میں نے آپ سے کہا نہیں تھا کہ آپ میرے ساتھ رہ کر ہرگز صبر نہیں کر سکیں گے موسیٰ نے جواب دیا اب اگر میں آپ سے کسی چیز کے بارے میں سوال کروں تو بے شک مجھے اپنے ساتھ نہ رکھئے گا یقیناً آپ میری طرف سے حد عزر کو پہنچ چکے ایک بار پھر سفر شروع ہوا سورة القحف آیت ستتر تا اٹھتر میں ہے فانطلقا حتى اذا اتیا اهل قرية استطعما اهلها فأبو فأبو ان يضيفوهما فوجدا فيها جدارا يريد ان ينقض فاقامه قال لو شئت لاتخذت عليه اجرا قال هذا فراق بيني وبينك سانبئك بتأویل ما لم تستطع عليه صبرا پھر دونوں چلے ایک گاؤں کے پاس آ کر ان سے کھانا طلب کیا انہوں نے ان کی مہمانداری سے صاف انکار کر دیا پس دونوں نے وہاں ایک دیوار کو دیکھا جو گرنے کے قریب تھی اس نے اسے ٹھیک اور درست کر دیا موسیٰ کہنے لگے اگر آپ چاہتے تو اس کی عجرت لے سکتے تھے اس نے کہا بس اب آپ کے اور میرے درمیان جدائی ہے اب میں ان باتوں کی حقیقت بتاؤں گا جن پر آپ صبر نہ کر سکے اب انہوں نے وضاحت کی سورة القحف آیت 89 میں ہے کشتی تو چند مسکینوں کی تھی جو دریا میں کام کاج کرتے تھے میں نے اس میں کچھ توڑ پھوڑ کرنے کا ارادہ کر لیا کیونکہ ان کے آگے ایک بادشاہ تھا جو ہر ایک صحیح سالم کشتی کو جبرن زبط کر لیتا تھا پھر انہوں نے دوسرے واقعے کے متعلق بتایا سورة القحف آیت 80 اور 80 میں ہے وَأَمَّا الْغُلَامُ فَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنَيْنِ فَخَشِيْنَا أَنْ يُرْحِقَهُمَا تُغْيَانًا وَكُفْرًا فَأَرَدْنَا أَنْ يُبْدِلَهُمَا رَبُهُمَا خَيْرًا مِنْهُ زَكَاتًا وَأَقْرَبَ رُحْمًا اور اس لڑکے کے ماں باپ ایماندار تھے ہمیں خوف ہوا کہ کہیں یہ انہیں اپنی سرکشی اور کفر سے آجز اور پریشان نہ کر دے اس لیے ہم نے چاہا کہ انہیں ان کا پروردگار اس کے بدلے اس سے بہتر پاکیزگی والا اس سے زیادہ پیار محبت والا بچہ انعیت فرمائے تیسرے واقع کی وضاحت سورة القحف آیت 82 میں ہے وَأَمَّا الْجِدَاغُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزُ لَهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا فَأَرَادَ رَبُّكَ أَنْ يَبْلُغَا أَشُدَّهُمَا وَيَسْتَخْرِجَا كَنْزَهُمَا رَحْمَةً مِنْ رَبِّكَ دیوار کا قصہ یہ ہے کہ اس شہر میں دو یتیم بچے ہیں جن کا خزانہ ان کی دیوار کے نیچے دفن ہے ان کا باپ بہت نیک تھا تو تیرے رب کی چاہت تھی کہ یہ دونوں یتیم اپنی جوانی کی عمر میں آ کر اپنا یہ خزانہ تیرے رب کی مہربانی اور رحمت سے نکالے ان تینوں قصص اور معاملات کی وضاحت کرنے کے بعد خضر علیہ السلام ایک عظیم عمر بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں سورة القحف آیت بیاسی میں ہے وَمَا فَعَلْتُهُ عَنْ أَمْرِ ذَلِكَ تَأْوِيلُ مَا لَمْ تَسْطِعْ عَلَيْهِ صَبْرًا میں نے اپنی رائے سے کوئی کام نہیں کیا یہ تھی اصل حقیقت ان واقعات کی جن پر آپ صبر نہ کر سکے اللہ تعالیٰ نے خضر علیہ السلام کو بعض امور غیب پر اطلاع دے دی اور وحی کے ذریعے ان پر چند غیبی معاملات ظاہر فرما دیئے اس طرح وہ جان گئے کہ وہ بادشاہ نئی کشتیاں غصب کر لیتا ہے وہ بچہ بڑا ہو کر سرکش بنے گا اور دونوں بچے بڑے ہو کر اپنا خزانہ نکالیں گے یہ امور علم نبوت کی وجہ سے واقع ہوئے تھے اپنی طرف سے خضر علیہ السلام نے یہ تصرفات نہیں کیے تھے یہ علم انسان کی ذات کی طرف سے نہیں ہوتا نہیں ہر انسان کو یہ علم حاصل ہو سکتا ہے یہ تو صرف انبیاء کرام کو اللہ تعالیٰ کی جانب سے حاصل ہوتا ہے وہ جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے جیسا کہ یہ علم موسیٰ علیہ السلام کو عطا نہیں فرمایا اور خضر علیہ السلام کو بتلا دیا بنی اسرائیل میدان تیہ میں چالیس سال تک مسلسل محصور رہے اس یسنا میں حارون علیہ السلام وفات پا گئے انہیں اس میدان میں دفن کیا گیا اور ان کی وفات کے صرف دو سال بعد موسیٰ علیہ السلام بھی وفات پا گئے ان کی وفات بھی اسی میدان میں ہوئی امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے ایک روایت نقل کی ہے ابو حریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ملک الموت کو موسیٰ علیہ السلام کی طرف روانہ کیا گیا جب وہ آئے تو موسیٰ علیہ السلام نے انہیں ایک تمانچہ مارا وہ پروردگار کے پاس واپس لوٹ گئے اور عرص کیا باری تعالیٰ تو نے مجھے ایسے بندے کے پاس بھیج دیا جو مرنا نہیں چاہتا اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو پھر ان کے پاس جا اور اس سے کہہ کہ ایک بیل کی پشت پر اپنا ہاتھ رکھیں جتنے بال ان کے ہاتھ کے نیچے آئیں گے اتنے برس ہی انہیں زندگی مل جائے گی موسیٰ علیہ السلام نے عرص کیا اے پروردگار پھر اس کے بعد کیا ہوگا فرمایا پھر بھی مرنا ہے تب موسیٰ علیہ السلام نے عرص کیا تو پھر ابھی سہی پھر انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ انہیں مقدس زمین یعنی بیت المقدس سے ایک پتھر پھینگنے کی مقدار کے برابر قریب کر دے ابو حریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میں وہاں ہوتا تو تمہیں موسیٰ علیہ السلام کی قبر بتا دیتا وہ راستے کے کنارے سرخ ٹیلے کے نیچے ہیں اس حدیث کو امام بخاری نے صحیح بخاری میں بیان کیا ہے معلوم ہوا کہ انبیاء کرام کو موت کے وقت اختیار دیا جاتا ہے کہ دنیا میں اور رہنا چاہتے ہیں تو رہ سکتے ہیں لیکن آخر موت ہے سورة الزمر آیت تیس میں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا اِنَّكَ مَيِّتُونَ وَإِنَّهُم مَيِّتُونَ یقیناً خود آپ کو بھی موت کا مزا چکھنا ہے اور یہ سب بھی مرنے والے ہیں موسیٰ علیہ السلام کی قبر بیت المقدس کی طرف جانے والے راستے کے کنارے پر ہے اور صرف اتنی دور ہے کہ جتنی دور پتھا پھینکا جا سکے آپ کی قبر سرخ ٹیلے کے نشیب میں ہے اللہ تعالیٰ نے آپ کو مسجد اقصا کے قریب دفن ہونا نصیب فرمایا اور اس طرح اللہ کے دو عظیم اور کریم نبیوں کا قصہ اپنے اختتام کو پہنچا موسیقا 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 موسیقی